الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج آٹھ محرم الحرام کا ہمارا موضوع اہل بیت اتحار کی شہادتوں کے بارے میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار کو چھوڑا اور پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا یہ شہادتِ گے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو وہ امام امامت کی آبرو تجھ سے ہے حسین تجھ کو امامت سلام کہتی ہے عرفان کا چراغ جلایا حسین نے ظلمت کا ہر نشان مٹایا حسین نے آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول زارہ و بطول اور چمان مصطفیٰ کے پھول حضراتِ محترم جب محیبانِ اہلِ بیت اپنی اپنی قربانیاں پیش کر چکے تو اصداللہ غالب کہ شیرو چمانستانِ زہرہ کے پھولو امام الانبیاء حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشوں کی باری آئی ان حاشمی سجادوں کا میدان میں آنا تھا کہ یزیدیوں کے دل لرز گئے ان پیکرانے شجاعت کی تلواروں سے یزیدی چیخیں اٹھیں انہوں نے ضرب و حرب کے وہ جہر دکھائے کہ جن کی یاد ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گی اگرچہ یہ صرف چند مردانیں دلاور تھے اور دشمن کا لشکر ہزار پر مشکمل تھا کب تک مقابلہ جاری رہا تھا جبکہ پانی بھی بند تھا اور مقابلہ بھی ایک ایک سے نہ تھا بلکہ ہزاروں مدد مقابل تھے لہذا یہ چند نفوس قدسیہ زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرتے رہے امام پاک کے اقربہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ چچا جان اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں اور اپنے والد محترم اور اپنے بھائیوں کی خون کے بدلے میں کوفیوں کے خون کی ندیاں بہاؤں آپ نے فرمایا بیٹا تمہارے باپ اور بھائیوں کی جدائی کا داگ ابھی میرے دل سے مٹا نہیں ہے میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں بیٹا تم ایسا کرو ابلی والدہ کو ساتھ لے کر جہاں دی جائے چلے جاؤ یہ تمہارا رستہ نہیں روکیں گے کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں چچا جان میں آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا کیونکہ بلکہ آپ کے سامنے جام شہادت میں نے نوش فرمانا ہے امام علی مقام نے سینے سے لگا کر اجازت دے دی حضرت عبداللہ گھوڑا چمکاتے ہوئے میدان میں آئے خنجر آبدار سے کوفیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیئے اور جو اس شیر کے سامنے آتا تھا زندہ لوڑ کر واپس نہ جاتا تھا ابن ساتھ نے کہا کون جوان اس بہدر کا مقابلہ کرے گا قدامہ اسدی فزاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے قدامہ تو ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے قدامہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر آیا اور حضرت عبداللہ نے نیزے کے ساتھ اس پر حملہ کیا قدامہ نے گھوڑے کو اڑی لگائی اور ایک طرف ہو گیا حضرت عبداللہ بار بار اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے تھوڑی دیر تک دونوں میں مقابلہ رہا آخر غار حضرت عبداللہ نے تلوار کا ایسا وار کیا قدامہ کو دو لخت کر دیا پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھے اور اس کو کمر بن سے پکڑا اور اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور ساتھی آپ نے اپنا گھوڑا گلام کو دیا اور خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے پھر نیزہ اٹھا کر مبارزے مقابل طلب کیا اور چند اشار پڑے اس کے بعد آپ نے پھر اس کو وار کیا قدامہ کے بیٹے سلامہ نے حضرت عبداللہ کی شجاعت و دلیری کا مشاہدہ کیا تو ابن سعید نے کہا میں نے تو بہت سی جنگوں میں حصہ لیا مگر میں نے اس حاشمی جوان جیسا بہادر اور دلیر کسی کو نہیں دیکھا اب کسی کی حمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا آپ کے سامنے کوئی آئے آپ یزیدوں پر حملہ کرتے ہوئے آپ گھستے چلے گئے اور بہت کو سو آپ نے جہنم میں پھکا اور بہت سو کو آپ نے قتل کیا آخر کار انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور مشکی نے پیچھے سے تلوار ماری اور آپ کی سواری پاؤں کٹ گئے آپ پاپیادہ بھی مقابلہ کرتے رہے نوفل بن مزاہیم ہمیری نے آپ کو نیزہ مارا اور بقول بعد عمر بن سبیہ عداسی نے نیزہ مارا جس سے آپ شہدت کے مرتبے پر فائز ہوئے حضرت عبداللہ کے چچا حضرت جعفر بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ نوما نے جب اپنے بھتیجے کو خاک و خون میں دیکھا تو آنکھوں سے اشبار ہوتے ہوئے امام علی مقام امام حسین سے اجازت طلب کی اجازت ملنے پر میدان کاراز میں آئے اور جنگ شروع کی بہت سے یزیدوں کو واصل جہنم کیا آخر دشمنوں نے گھیرے میں لے لیا تیروں کی بارش کر دی اور فرزند عقیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خون سے رنگی ہو کر عبداللہ بن عزرہ کے تیر سے جامع شہدت نوش فرمایا حضرت جعفر بن عقیر کی شہدت کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عقیر امام پاک سے اجازت لے کر میدان کی طرف روانہ ہوئے آپ نے بہادری کی جھور دکھائے اور کئی یزیدوں کو فن نار کیا بلاخر عبداللہ بن عروہ نے لئین کے تیر سے جامع شہدت نوش فرمایا اور حضرت عبدالرحمن مجلس صدق و رضا میں پہنچ گئے اس کے بعد عنو محمد کی شہدت کا ذکر ہے کہ جب حضرت عقیر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد نے شہدت کا جام نوش کر لیا تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی باری آئی ان میں سے پہلے حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی مجھے بھی اجازت دے دیجئے تاکہ میں اپنے دل کی عرض پوری کروں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اجازت تعالیٰ فرمائی تو انہوں نے بھی میدان میں آ کر آغاز کیا اور آپ نے جنگ کرتے ہوئے بادروں کو میدان سے ہٹا دیا اور بلاخر ان کی مقدس روح کا تائر بہشہ سے سبز پروالے آشیانے میں قیام پذیر ہوا حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا تو امام حسین مقام سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میدانے کا راز میں تلوار اور گھوڑا چمکاتے ہوئے آگے بڑے اور سیکڑوں شقیقوں کو عدم کا راستہ دکھایا اور اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا تو اس کے سر پر ایسی ذرب لگائی کہ ایک ذرب میں اس کا کام تمام کر دیا آخر زخموں سے نڈال ہو کر ان مامو جان پر قربان ہو کر باغ جنت کے صدارے حضرت عون عبداللہ بن قطبت التائی نے اور حضرت محمد کو عامر بن نحیش نے شہید کیا امام پاک کی رفاقہ ان کی لاش اٹھا کر لے آئے اور انہیں اپنے خیموں کے پاس لٹا دیا گیا دیکھیں یہ حاشمی خاندان کے چشم و شراغ ہیں کہ ایک ایک نے اپنے اپنے انداز میں جہور دکھائے اور جزیدوں کو جہنم میں وصل کیا امام علی مقام نے فرمایا لو بہن تمہاری قربانی بھی منظور ہو گئی آؤ اپنے شہیدوں کی زیارت کر لو ماں نے جب اپنے بیٹوں کی لاشوں کو دیکھا تو بلا لیے اور فرمایا کہ بلا لو بیٹا تم نے قربانی کا حق ادا کر دیا ہے فرزندان امام حسن بھی آئے جب حضرت محون و محمد دونوں بھانجوں نے شہادت کو قبول کر لیا امام مظلوم کی باری آئی پہلے حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالی امام علی مقام کے پاس آئے اور ارس کی اے چچا جان مجھ پر کرم کیجئے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے اور سرکڑانی کی بھی اجازت دیجئے اشکیہ کا خون بھائیں گے پھر بحر شہادت میں گھوٹا لگائیں گے آپ نے گھرے لگا کر فرمایا تم میرے بھائی کی یادکار ہو آخری نشانی ہو تم میرے بغیر ہم کیوں کر جئیں گے اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے آپ کی منت کی پھر اجازت لے کر آپ بھی میدان میں آگئے اور آپ نے بھی شہادت نوش فرمائی اس کے بعد حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی پھر حضرت قاسم کی شہادت ہوئی جو نو جوان تھے اور آپ کا سہرہ بندنے والا تھا اور اس کے بعد حضرت علی اصغر علی اکبر کی شہادت کا معاملہ آیا علی اکبر جوان تھے کائنات میں ایسی ازان کربلا کے ارکزاروں میں کسی نہ دی اور نہ ہوگی جو کربلا کے ارکزاروں میں حضرت شہزاد علی اکبر نے دی تھی اور شہزادی علیہ السگر نے اپنی چھوٹی سی قربانی بھی اللہ کی بارگہ میں قبول فرمائی اور امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنی ہاتھ میں اپنی جو ہے ہاتھ کے اندر امام شہزادی علیہ السگر کا چھوٹے سے ننے منی سی جان کا اور فرمایا کہ یا اللہ اس چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول فرما آسپان کی طرف نیتر اٹھا کر فرمایا آپ نے چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی اللہ کی راہ میں پیش ہوتی ہوئی دی اور پیش ہوتی ہوئی دیکھیں اس کے بعد آگے کا سلسلہ کیا بنا ہم کل نوے محرم الحرام کے درس میں پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی کی تعلیمات پر اور آپ کی شہدتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَى الْبَلَغُ الْمُبِينَ